السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکم ادین یاک نعبد و یاک نستائیم حضرت السلامین ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُو مَا أَنفَذِهِم مَّمُسَعِيدًا طَيِّبًا فَمْزَهُ بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر صورت مائدہ کے اندر یہ مسلمانوں کی تربیت کی ایمان والوں کو یہ طریقہ بتایا چونکہ ایمان والے جب بھی عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے سے پہلے ان کو وضو کرنا ہوتا ہے اور بس آف بات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا وضو کرنے کے لئے یا انسان پانی کے استعمال کرنے سے انسان کو بیماری کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسلام نے بہت ہی پیارا اور آسان طریقہ انسان کے لئے تلاش کیا کہ وہ مسلمان کیا کریں کہ وہ تیمم کر لیا کریں تیمم چونکہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے اگر انسان اس نعمت کا بدلہ چکانا چاہے تو اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کرتا رہے اور اس نعمت کا بدلہ انسان نہیں چکا سکتا چونکہ پانی کا نعم البدل جو ہے وہ مٹی ہے کہ انسان کا اگر جسم ناپاگ ہو جاتا ہے یہ ایسے طرح سے انسان نے موضوع کرنا ہے اس کو پانی مہیا نہیں یہ ارکان ہے یعنی اگر انسان کا جسم ناپاگ ہے اور اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال کرنے سے اس کو بیماری کا بیماری کا خدشہ ہے یعنی انسان کو یہ ہے اگر پانی استعمال کیا اس کو اس کا بخار ہو جائے اس کے بخار کے اندر عذابہ ہو جائے یا اس کو کوئی بیماری لگ جائے یا اسی جتہم میں انسان کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو اس کا دوسرا نعم البدل جو ہے اللہ تعالیٰ علمین نے اپنے دین کے اندر ہمیں یہ عطا کیا کہ آپ تیمم کرنے اب تیمم جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے تیمم کرنے کا طریقہ رضو اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ اس کا بھیان فرمایا اس کے لیے سب سے بڑی چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث مروی ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوگا ہے سب سے پہلے ہماری نیت جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے نیت کرنے نہیں چاہیے تو اس کے بعد ہم تیمم کیسے کریں گے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر ماریں گے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اس میں فوق ماریں گے فوق مار کر اپنے چہرے پر اور پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں پر ایسے اپنے ہاتھوں کو فیل لیں گے یہ ہمارا تیمم ہو جائے گا غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور غسو کا تیمم بھی یہی ہے دوارہ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہاں میں بازو بیاد لے کے جاؤ ادھر لے کے جاؤ ایسا نہیں ہے قرآن السنن سے جو ثابت ہے وہ یہی ہمیں ملتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی اندر بھی فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَوِيِّبًا فَمْسَهُ بِمُجُوحِكُ وَعَيْدِيكُ کہ سب سے پہلے آپ کو پاک مٹی لینی چاہیے پاک مٹی دیکھیں جہاں میں سا مٹی ہے کیونکہ مٹی اللہ رب العالمین نے ایسی اپنی زمین بنائی ہے وہ انسان کیلئے پاک ہوتی پاک جگہ پہ جائے اس کے اوپر ہاتھ ماریں ہاتھ مارنے کے پر اس کے اوپر پوک مار دیں کیونکہ اگر کوئی گندگی یا کچھ زیادہ مٹی لگی ہے تو وہ ختم ہو جائے اپنے چہرے پر اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اس کو بھیرنیں یہی آپ کے غصر کا تیمم ہے اور یہی آپ کے موضوع کا تیمم ہے اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عزبہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ایک آدمی آیا اس نے آگر سواد کیا عمر میں جنابت کی حالت میں ہوں یعنی غصر کرنا مجھ پر لازم ہے ضروری ہے مجھے میرے پاس پانی نہیں ہے میں کیا دوں تو اتنے میں آپ کے پاس سیدنا عمر بن یصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں میٹھے ہوئے تھے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو واقعہ یاد کروایا عمر یاد ہے کہ پڑا پڑا موقعہ ہم دونوں آ رہے تھے سفر سے ہم دونوں جنابت کی حالت میں ہوگئے تو جنابت کی حالت میں ہونے کے بعد کیا کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز نہیں پڑی نماز کا ٹیم ہوا اپنے نماز نہیں پڑی تو جبکہ ماردن یاسر نے کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ عمر میں نے زمین کے اوپر لیٹنے مارنے شروع کر دی لیٹنے مارنے کے بعد میں نے نماز پڑھ لی پھر ہم نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب طریقہ سکھایا تیمم کر دی وہ کیا کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا پھر ان دونوں پر بھوٹ ماری پھر اس کے بعد کیا کیا پھر اپنے چہرے پر اس کے ساتھ مسا کیا اور اپنے ہاتھوں پر مسا کیا اگر تم یہی کر لیتے یہ بھی تمہارے لیے قابیدہ بویا کہ زمین پر لیٹن مارنے کی ضرورت نہیں تھی تو اگر ایسی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کا طریقہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا تیمم کیا ہے اپنے ہاتھوں پر زمین پر مارو اپنے چہرے پر اور پھر اسی طرح اپنے ہاتھوں پر مسا کر لو یہی تمہارے تیمم کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کے صدا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیمان ہوئے قرآن سنت کو پڑھنے کے اس پر عمل کرنے کی طبیق نہ کرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مسلام